اسلام علیکم کی جنوید محرم میں حاضر ہوئے ایک اور نہیں وزیدار سی ریسیپے کے ساتھ آج میں ڈرنک کی دوبارہ سی ریسیپے لے کر آئی ہوں اور میں بنانے جارہی ہوں آج واتر میلن جوز کیسے آپ گھر پر آسانی سے تربوز کا جوز تیار کر سکتے ہیں بہت زیادہ تروں تازہ کرنے والا ہے تاثیر اس کی تھنڈی ہے اور آسان سی ریسیپے لے کر آئی ہوں بہت ہی کم وقت میں جھٹ پٹ یہ ڈرنک آپ آرام سے تیار کر سکتے ہیں اسے ٹیسٹ فول کیسے بنانا ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں بہت سے ٹپس آپ کو پتہ چلیں گے آئیے اب ریسیپے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا تربوز تربوز میں نے بیج کے ساتھ لیا ہے جو میں نے واتر میلن محیطوں تیار کیا تھا اس میں سے بیج میں نے نکال دیئے تھے تربوز کے اندر سے اور اس میں میں نے بیج رہنے دیئے ہیں کیونکہ اسے ہمیں بعد میں چھان لینا ہے تو آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تربوز کو بیج کے ساتھ ہی لے لیں اسے ہمیں بیج کے ساتھ ہی اچھے سے بلینڈ کرنا ہے ہس میں ضرورت میں نے تربوز لیا ہے اور اگر تربوز آپ کا بہت زیادہ میٹھا ہے تو سبحان اللہ آپ کو چینی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تربوز کم میٹھا ہے تو آپ اس میں اپنے حساب سے شگر ایٹ کر سکتے ہیں میں نے شگر لی ہے 2 تیبل سپون اور یہ تربوز پر ڈپینڈ کرتا ہے بہت زیادہ میٹھا ہے تو شگر زیادہ ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بیچ میں نمک جائے گا کالا اور اس میں وائٹ نمک نہ ایٹ کریں جیسے میں نے واتر میلن محیطوں میں بھی بلیک سالٹ ہی استعمال کیا تھا اس میں بھی آپ کالا نمک ہی استعمال کریں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کالے نمک کا ڈرنک کے اندر ٹیسٹ بہت ہی الگ اور زبردست آتا ہے وان فور ٹیسپون کالا نمک لیا ہے ہلکا سا اس ڈرنک کو میں سپائسی رکھوں گی اس کے بیچ میں میں نے ایک چھٹکی کالی مرچ پاوڈر ایٹ کیا ہے جی ہاں ایک چھٹکی کالی مرچ پاوڈر زیادہ نہیں ایٹ کرنا بس ایک چھٹکی کالی مرچ پاوڈر لے لیں تھوڑے سے میں نے یہ واتر میلن کے چنگس لیے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ باریک نہیں ہے اور بہت زیادہ موٹے نہیں ہیں بس اس طرح سے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ کے اس کو الگ بول میں رکھ لیا ہے یہ جب آخر میں سرف کروں گی تو یہ میں چنگس اس کے بیچ میں ڈال دوں گی آپ اگر باریک لینا چاہتے ہیں تو باریک بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اب میں ریسپی سٹارٹ کروں گی سب سے پہلے برینڈر جار میں میں ڈال دوں گی تربوز ساتھ ہی اس کے بیچ میں چلی جائے گی شوگر کالا نمک اور کالی میرش پاوڈر اور اچھے سے اسے بلینڈ کر لینا ہے پانی نہیں ایڈ کرنا جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ واتر میلن میں آل ریڈی ہی بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح آپ نے اسے بلینڈ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے اب ایک عدد الگ بول لے لیا ہے جگ لے لیں یا بول لے لیں تو بیج ہمارے اسی طرح نکل جائیں گے یہ دیکھیں اچھے سے یہ نکل گیا ہے جوس اس کا اور بیج الگ ہو گئے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کا واتر میلن کا جوس ریڈی ہو گیا اس میں ڈال دیئے ہیں آئس کیوبز اور ساتھ ہی اس میں آپ یہ چنکس ڈال دوں گی آپ اپنے مرضی کے سائز میں یہ چنکس کار سکتے ہیں مزے دار قسم کا واتر میلن کا جوس ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں کتنی جھٹ پڑ یہ جوس ریڈی ہو گیا ہے گرمی بہت شدید ہے اور اس گرمی کے موسم میں یہ تھنڈا تھنڈا جوس آپ کو بہت زیادہ ترو تازہ کر دے گا صبح صبح آپ اسے نہار مو پیئیں بہت ہی زبردست اس کا ریزلٹ آتا ہے اب اسے میں گلاس میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں نے چنکس بھی ڈال دیئے ہیں بہت ہی مزے دار قسم کا واتر میلن کا جوس ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس میں کچھ لوگ روح افضہ بھی ڈالتے ہیں میں نے روح افضہ نہیں ایڈ کیا ہے میں نے پورا واتر میلن سے ہی یہ جوس تیار کیا ہے اس میں کوئی اور ایکسر چیز ایڈ نہیں کی ہے نہ ہی میں نے سوڈا واتر ڈالا ہے اوریجنل تربوز کا جوس ہمارا بلکل تیار ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو میں نے واتر میلن جوس کی بہت ہی آسان سی اور بہت زبردست قسم کی ریسی بھی بتائی ہے اسے آپ جھٹ پٹ گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں گرمی کے موسم میں اسے ضرور آپ گھر پر ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے